موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جون سن 1967 کی جنگ کے نتیجے میں غزہ اور جزیرہ نمائے سینہ کا چوبیس ہزار مربع میل ایک لاکھ آٹھ ہزار مربع کلومیٹر کا علاقہ اسرائیل کے قبضے میں آ گیا نہر سویز بند ہو گئی اور مصر جزیرہ نمائے سینہ کے تیل کے چشموں سے محروم ہو گیا صدر جمال عبدالناصی نے شکست کی ذمہ داری تسلیم کرتے ہوئے فوراں استیفہ دے دیا لیکن ایک عام رانہ نظام میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ عامر کی جنگہ لینے والا آسانی سے نہیں ملتا مصر میں بھی یہ ہوا چونکہ کوئی متبادل راہنما سامنے نہیں آیا اس لئے نو جون کو استیفہ واپس لینے کے لیے کاہرہ میں مظاہرے کیے گئے اور صدر ناصی نے استیفہ واپس لے لیا اس طرح صدر ناصی کا اقتدار تو قائم رہا لیکن سن انیس سو ستاصر کی شکست کی وجہ سے مصری فوج کی عزت خاک میں مل گئی لوگ فوجیوں کو دیکھ کر فکر چست کرنے لگے جس کی وجہ سے فوجیوں کو عام اوقات میں وردی پہن کر سڑکوں پر نکلنے سے روک دیا گیا سن انیس سو ستاصر کی جنگ نے مصر کی محشت کو بھی سخت نقصان پہنچایا مصر کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ نہر سیز تھی جس کی وجہ سے مصر کو ہر سال ساڑھے نو کروڑ ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے نہر کے مشرقی کنارے پر اسرائیل کا قبضہ ہو جانے کے بعد نہر سیز میں جہاں زرانی بند ہو گئی ایک ایسے موقع پر جبکہ مصر کو اسرائیل کی جارہانہ کاروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنی محشت کو مضبوط بنانے کے لیے سرمائی کی ضرورت تھی نہر سیز کی آمدنی کا بند ہونا بڑا طبع کن ثابت ہوتا لیکن سعودی عرب کوئت اور لیبیا آڑے آئے اور تینوں نے مل کر ساڑھے نو کروڑ ڈالر سالانہ کی امداد فرام کر کے نہر سیز کی بندیش سے ہونے والے نقصان کی تلافی کر دی جولائی سن انیس سو ارسٹھ میں صدر ناسی نے روس کا دورہ کیا جس کے بعد روس نے مصر کو اثر انو مسلح کرنا شروع کیا روس نے پہلی مرتبہ زمین سے ہوا میں چلائے جانے والے کم فاصلے کے میزائل مصر کو دیئے آواز کی رفتار سے ڈیڑھ گنا تیز چلنے والے جہر تیارے اور پانسو ٹینک دینے کا وعدہ کیا تین ہزار فوجی مشیر اور فنی ماہر بھی فرام کیے عرب ملکوں میں سعودی عرب کوئت اور لیبیا نے وسیع پیمانے پر مال امداد فرام کی روس اور عرب ملکوں کی سمداد سے مصر کے فوجی نقصانات کی ایک حد تک تلافی بھی ہو گئی اور اقتصادی حالت بھی سمبل گئی سن انیس سو سٹھ کے آخر میں اسوان بند نے بھی کام شروع کر دیا جمال عبدالناصر نے اگرچہ سن انیس سو سٹھ میں ایک استصواب رائے کے ذریعے عوام کا اعتماد بھی حاصل کر لیا تھا لیکن ان کی پالیسی کے خلاف اندرونی بیچینی میں برابر اضافہ ہو رہا تھا لیکن اس کا اظہار استبدادی نظام کی وجہ سے کھل کر نہیں ہو سکتا تھا لیکن جنوری سن انیس سو سٹھ میں طلبہ نے پولیس راج کے خلاف جو مظاہرہ کیا اس سے اس بیچینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے روس کی پالیسی سے عوام غیر مطمئن تھے لیکن اب صدر ناصر کو بھی شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے روس صرف دفاع کی حد تک اسلحہ دینا چاہتا تھا اور وہ مصر کو اتنا مضبوط نہیں بنانا چاہتا تھا کہ اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ جائے اس کے برخلاف امریکہ نے اسرائیل کو اتنا مسلحہ کر دیا تھا کہ وہ اپنے پڑوس کے تمام عرب ملکوں کے خلاف بیق وقت جاریانہ کاروائی کر سکتا تھا صدر ناصر کو پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ روس فوجی اور اقتصادی امداد کے ذریعے مصر میں کمیونیزم کا فروغ چاہتا ہے اور فلسطین سے متعلق عربوں کی پالیسی کو اپنے مفاد کے تحت تشکیل دینا چاہتا ہے آخر کار صدر ناصر نے تیہ کیا کہ اسرائیل اور اقتصادیات کے معاملے میں صرف ایک ملک پر انحصار مصر کے لئے مفید نہیں ہو سکتا اور انیس سو انتر میں انہوں نے اس مقصد کے لئے مغرب خصوصاً فرانس کی طرف روک کیا لیکن صدر ناصر کی یہ پالیسی ابھی واضح شکل بھی اقتیار نہ کر پائی کہ اٹھائی ستمبر سن انیس سو ستر کو حرکتِ قلب بند ہو جانے کے باعث ان کا اچانک انتقال ہو گیا جمال عبدالناصر نے اپنے دورے اقتدار میں تیرہ جنوری سن انیس سو چوان کو اخوان المسلمین پر پابندی آئیت کر کے اسے خلاف قانون قرار دے دیا اور حسن الحزیبی سمیت بہت سے اخوانی گرفتار کر لئے گئے اخوان کی سرگریمہ پابندی کے بعد بھی ختم نہیں ہوئیں سات جولائی سن انیس سو چوان کو مصری حکومت نے جب انگریزوں سے معاہدہ کیا تو اخوان نے اس کی شیدہ سے مخالفت کی اور اس معاہدے کو مصر کو برطانیہ کے ہاتھوں فروخت کر دینے کے مترادف قرار دیا اس معاہدے کی مخالفت کی وجہ سے حکومت نے روزانہ اخوان المسلمون کو دس ستمبر سن انیس سو چوان کو بند کر دیا چھبیس اکتوبر کو ناصر پر قاتلانہ حملہ ہوا جس نے ناصر کو اخوان کے خلاف کاربائی کرنے کا موقع فرام کر دیا اور اخوان کی تردید کے باوجود کارکنوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں مصر کے مشہور اخبار المصری کے ایڈیٹر احمد ابو الفتح کے مطابق چند ہفتوں کے اندر گرفتار ہونے والوں کی تعداد پچاس ہزار تک پہنچ گئی جن میں سید کتب اور عبدالقادر عود جیسے مفقر اور عدیب بھی شامل تھے سات نومبر سن انیس سو چوان کو فوجی عدالت نے چھے ممتاز رہنماؤ کو صفائی کی سہلتے فرام کیے بغیر سزائے موت سنا دی حسن حزیبی کی سزائے موت بڑھاپے کی وجہ سے عمر قید میں تبدیل کر دی گئی مارچ سن انیس سو چونسٹھ میں جب مصر میں ہنگامی حالت کا خاتمہ ہوا تو تمام سیاسی قیدی رہا کر دیے گئے جن میں اخوان بھی تھے لیکن ایک سال بعد اخوان ابتلا اور ازمائش میں مبتلا ہو گئے جولائی انیس سو پینسٹھ میں حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کے الزام میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق چھ ہزار اخوان کر لیے گئے جبکہ غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق یہ تعداد بیس سے پچاس ہزار تک بیان کی گئی جن میں تقریباً آٹھ سو خواتین بھی شامل تھی حسن حزیبی بھی دوبارہ گرفتار کر لیے گئے اور ان کو تین سال قید با مشکت کی سزا سنائی گئی جس کی تاب نہ لاکر وہ آٹھ نومبر سن انیس سو پینسٹھ کو شہید ہو گئے اس مرتبہ کو جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں سب سے ممتاز شخصیت سید کتب کی تھی جو نہ صرف اخوان کے حلقے بلکہ اپنے زمانے میں مصر کے سب سے بڑے مفقیر اور عدیب تھے انہیں تیرہ جولائی سن انیس سو پچپن کو عوامی عدالت کی طرف سے پندرہ سال قید با مشکت کی سزا سنائی گئی تاہم ان کی علمی عظمت سے واقفیت کے بعد ناصر نے انہیں ایک سال بعد معافی کی شرط پر ریاہ کرنے پر رضا مندی ظاہر کی لیکن سید کتب نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا انہیں وزارت تعلیم کی بھی پیشکش کی گئی جو انہوں نے ٹھکرا دی حکومتی پیشکشیں قبول نہ کرنے پر سید کتب کی رہائی عمل میں نہ آسکی مارچ سن انیس سو چونسٹھ میں ہنگامی حالت کے خاتمے کے بعد ریاہ ہونے والے سیاسی قیادیوں میں وہ بھی شامل تھے لیکن ایک سال بعد اکوان کے تیسرے دورے ابتلاع ازمائش میں اور پھر گرفتار کر لئے گئے اس مرتبہ ان کے بھائی محمد کتب اور دو بہنیں حمیدہ کتب اور امینہ کتب بھی گرفتار ہوئیں پچیس اگست سن انیس سو چھاسٹھ کو حکومت کا تختہ الٹنے کے الزام میں سید کتب اور ان کے ساتھیوں پر بند کمرے میں مقدمہ چلایا گیا ملزمان کی طرف سے پیروی کرنے والا کوئی وکیل نہ تھا باہر کے لوگوں نے پیروی کرنا چاہی لیکن انہیں اس کی اجازت نہ دی گئی بل آخر پچیس اگست سن انیس سو چھاسٹھ کو سید کتب کو پھانسی دے دی گئی اس طرح وہ حق کی خاطر جان لٹانے والے شہدہ کے کافلے کے ہم سفر بن گئے دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ نہرے سویس کو قومی ملکیت میں لینا ذریع و سنتی اصلاحات اور مغرب کی سامراجی قوتوں کے مقابلے میں جرت مندان اقدامات صدر ناصر کے ایسے کارنامے ہیں جن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کے روشن کارناموں کو ان کے استبدادی مزاج اور مخالف اناصر پر ہولاناک مظالم نے داگدار کر دیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تاریخ میں صدر ناصر کا نام اسلامی تحریک کو کچلنے اسلامی اقدار اور پیغام کو دبانے اور غیر اسلامی اقدار کو فروغ دینے والوں میں سرے فیرست ہے اور ستم زریفی یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایسے شخص کے دور میں ہوا جس نے مصر سے باہر افریقہ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے قابل قدر کوششیں کی ناصر کی طبیعت کا یہ تضاد ظاہر کرتا ہے کہ اسلام سے زیادہ ان کو اپنا اقتدار عزیز تھا تاریخ میں ایسی ایک مثال ہمیں حجاج بن یوسف کی ملتی ہے جس کے اسلامی کارناموں سے انکار نہیں کیا جا سکتا جن کی وجہ سے بہت سے سادہ لو عوام اس کے گرویدہ ہو گئے تھے لیکن دنیا اس کو ہمیشہ ایک بدترین جابر اور ظالم کے نام سے یاد رکھے گی جمال عبدالناصر نے مندرجہ زیل کتب لکھی سن انیس سو پچپن جنگ فلسطین پر جمال عبدالناصر کی یادیں سن انیس سو پچپن ازادی کی جانب سن انیس سو انسٹھ مصر کی ازادی فلسفہ انقلاب سن انیس سو پچپن جمال ناصر کے احد کے مظالم پر مندرجہ زیل کتب لکھی گئیں سیاہ دروازہ احمد رائف قیدی کا روز نامچا کمال فرماوی جیل کے چند سال علی جرشا مصری ریاستی کونسل کے رکن سن انیس سو پینسٹھتا سن انیس سو اکتر قید رہے خموش رہنے والے مہرت سکوت توڑتے ہیں اس کتاب میں ناصر کے دور کے دو وزراء سمیت مختلف افراد نے مظالم کی داستانیں بیان کی ہیں مسئبت کے سال سابق مصری اٹارنی جنرل عبدالسلام دوستو جمال عبدالناصر اٹھائیس ستمبر سن انیس سو ستر کو کاہرہ میں عرم ممالک کے رہنماؤں کے جلاس کے بعد دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے تھے ناصر نے زندگی میں ایک شادی کی تھی جن سے ان کے تین بیٹے خالد عبدالحکیم اور عبدالحمید اور دو بیٹیاں خدا اور منا پیدا ہوئیں تھی موسیقی